اسلام علیکم میں یوٹیو فیملی میں ویلکم کرتی ہوں آج آپ کا بہت ہی امیزنگ اور بہت ہی ڈیلیشیس ریسپی کے ساتھ جو ہے رنگ چوکلیٹ بریڈ کی ریسپی جو بچوں بڑوں سب کی فیوریٹ ہے سنیکس ٹائم کے لیے بہت امیزنگ ہے لنچ باکس کے لیے بہت امیزنگ ریسپی ہے آپ کی گھر میں گیسٹ آئے ہوں ان کے لیے سنیک ٹائم کے لیے امیزنگ ریسپی ہے ٹائم کے لیے بچوں کے لیے لنچ باکس کے لیے جو یقیناً آپ کو بہت پسند آئے گی بہت سمپل بہت ایزی ہے بنانا لاسٹ ویڈیو میں میں آپ کو دو گننے کا بہت اچھی تھی اسے ڈیٹیل میں ویڈیو اپنی شیئر کر چکی ہوں اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھی تو میرے چینل پر جا کر آپ میری لاسٹ ویڈیو کو ضرور واش کریں آپ کو ڈیٹیل میں ویڈیو مل جائے گی جو بہت ہی سمپل اور ایزی میتھڈ کے ساتھ میں نے دو بنائی تھی اب میں یہاں پر چھوٹے چھوٹے بالز کی طرح کی کٹنگ کر لوں گی تاکہ میں ان کی ایک جیسی پرفیکٹ سی چھوٹے چھوٹے سی بالز بنا لوں اب میں نے دو کا جو سا ہے وہ ہاپ آرڈ لیا ہے یہ میری سیکنڈ ریسپی ہے بیکنگ کی جو میں نے ایک ہی دو کے ساتھ یہ سیکنڈ ریسپی بنائی تھی اور اب بھی انشاءاللہ نیکس بھی میری جو آئے گی وہ ٹھرڈ ہوگی ریسپی جو سیم اسی دو سے میں نے بنائی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں چھوٹے چھوٹے سے بالز بنا رہی ہوں آپ نے بھی ایسے چھوٹے چھوٹے سے بالز بنا لینے ہیں اور اس کے بعد میں آگیا آپ کو سہیں ڈیٹیل میں پوری یہ ریسپی آپ کے ساتھ بتاؤں گی کیسے میں نے چوکلیٹ رنگ بالز بنائی تھی اور کتنی زبرداز اور کتنی امیزنگ یہ بنی تھی جو یقیناً آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی اگر آپ کو میری ریسپی پسند آ رہی ہوں اور میری چینل پر آپ اگر نیو ہیں تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کرنا مد بولیں بیل نوٹفکیشن بھی ضرور آن کریں میری ویڈیوز کو لائک بھی ضرور کریں یہ ہماری بہت زیادہ محنت ہوتی ہے اور آپ کی طرح سے ہماری طرف چھوٹا سا انعام ہوتا ہے کہ آپ ہمیں سبسکرائب کرتے ہیں تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں یہاں پر میں نے بالز بنا لیے اور ان سب بالز کو میں سائٹ پر کروں گی اور ون بے ون کر کے میں رنگ بالز بنانا سٹارٹ کروں گی چوکلیٹ کی میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ میں نے اس میں چوکلیٹ کیسے ایڈ کی تھی لازمی نہیں ہے کہ آپ جو باہر سے بچے کھاتے ہیں چوکلیٹس ڈیڑی ملک وغیرہ اور اسنا کی وہی ڈالیں آپ کو میں بتاؤں گی سمبل میں نے یہاں پر کیسے چوکلیٹ بالز بنائی تھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے رنگز بنا کر رکھ لیا ہے سائٹ پر ان رنگز میں میں نے جو ان سے چوکلیٹ ایڈ کی ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ میں نے کیسے بنائے تھے آپ نے پورا میتھڈ ہور سے دیکھنا ہے کہ یہ میں اس کو کیسے بنا رہی ہوں میں جس سائٹ سے اس کو باریک کر رہی ہوں درمیان سے اسی طرح موٹا ہے اب بیچ میں میں چوکلیٹ کی بالز رکھوں گی بالز رکھوں گی جو چوکلیٹ کی بال میں نے بنائی تھی وہ میں نے نیوٹریلا چوکلیٹ آئسنگ شگر اور چوکو پورڈر سے بنائی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تینوں چیزیں مکس کر کے میں نے ان کے اچھی طرح سے بالز بنا لی تھی اگر آپ اس ساتھ تین چیزیں ایڈ نہ کرنا چاہیں تو آپ سے نیوٹریلا چوکلیٹ سے بھی یہ بنا سکتے ہیں اس کو میں یہاں پر توڑ کر پھیلا کر اس میں رکھ دوں گی اور اس کو اچھی طرح سے پھر ہم بال کی شکل میں بنا لیں گے جسے ہم روٹی کا پیڑا بناتے ہیں بالکل سیم اسی تا ہم نے اس کو اگین بنا لینا ہے تاکہ ہماری چوکلیٹ بائی نہ آئے اچھی طرح سے آپ نے اس کو کور کرنا ہے تاکہ چوکلیٹ بائی نہ آئے یہ سائیڈ پر جو پیڑا بنا ہوا ہے اس کے بیچ میں میں چوکلیٹ آر ایڈی ایڈ کر کے بنا چکی ہوں ہمیں آپ کو اس کو بتانا سکھاؤں گی کہ میں نے کیسے رنگز والز بنائی تھی چوکلیٹ کی کوئی بھی ریسپی بنائی جائے تو بچے بہت انجوائے کر کے اس کو انجوائے کر کے کھاتے ہیں بچوں کی کیا بڑے بچوں اور بڑوں سب کی فیوریٹ ہوتی ہے چوکلیٹ اور یہ تو اتنی امیزنگ بنی تھی اتنی ڈیلیشی سے بنی تھی کہ ٹی ٹائم کے ساتھ یہ بہت ہی مزے کی لگ رہی تھی اور بہت ہی ٹیسٹی بنی تھی آپ میرا میتھڈ ضرور دیکھئے گا خور سے دیکھئے گا کہ آپ کو پتا چلے کہ یہ کیسے بنتی اور کتنی پرفیکٹ آپ کی بنیں گی آپ نے دیکھے میں نے پیڑے کو صرف ایک ہی سائٹ سے اس کو رول کیا ہے اس کو رول کرنا ہے اس کو لمبائی کی شیپ میں ہی آپ نے اول شیپ میں ہی اس کو کرنا ہے اب میں بلکل تیز نائف ہونی چاہیے آپ کے پاس جس کے ساتھ آپ نے اس کو کٹ لگانے اس سائٹ سے جدھر سے آپ کو چوکلیٹ نظر آ رہی ہے دوسری سائٹ سے آپ کو پتا ہے چوکلیٹ نظر نہیں آ رہی ہے یہاں سے نظر آ رہی ہے یہیں سے ہم بلکل چھوٹے چھوٹے سے باریک باریک سے سٹریپس کٹنگ کریں گے اور سٹریپس ایسے کٹنگ کرنے کہ وہ بلکل نیچے تک کٹنگ نہ ہو یہ اوپر سے یہ چوکلیٹ والا پارٹ ہی صرف کٹنگ ہونا چاہیے یہ نیچے تک نہیں ہونے چاہیے اوپر اوپر ہم لوگوں نے اس کے ایسے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل باریک باریک سٹریپس میں کٹنگ کر لی ہے اب میں اس کو رول کروں گی رولنگ کرنے کا بھی طریقہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ کیسے ہوگا بلکل سمپل بلکل ایزی میتھڈ ہے یہ آپ اومن میں بھی بنا سکتے ہیں آپ دیکھ جائے کہ اس ٹیم میں بھی اس کو بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اومن اویلیبل نہیں ہے تو آپ دیکھ جائے کہ اس ٹیم میں بھی اس کو بیک کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل سمپل طریقے سے میں نے اس کو رول کر لیا ہے اب میں رول کرنے کے بعد یہاں پر جو اس نے لاس فال ایڈ ہے یہاں پر بلکل لائٹ سا فانی لگا دوں گی تاکہ یہ اچھی طرح سے آپس میں چپ کر رہے ہیں جب بھی بیک ہوں تو اس قطع یہ بکھ رہے نہیں رول کرنے کے بعد ہلکا سا آپ نے اس کو ایسے کرنا ہے ہاتھوں سے رول کرنے کے بعد آپ نے ایک پارٹ کو بلکل آپس میں جوڑ گئے دوسرے پارٹ کے اندر اس کو ڈال دینا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے آپس میں یہ بائنڈ ہو سکے اور جب بیک ہو تو اس قطع یہ کھلے نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پرفیکٹ ہمارے چوکلے ڈرنگ بریڈ جو انسی بن کر ریڈی ہو چکے ہیں کتنے مزے کی یہ لگ رہے ہیں اب میں آپ کو ایک اور ہی بتا رہی ہوں تاکہ آپ اگر آپ کو پہلے والا میتھڈ آپ نے میس کر دیا تو سیکنڈ ٹائم آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے کہ ہم نے کو نہیں کیسی کیا تھا سب سے پہلے آپ نے ہلکے لکے ہاتھوں سے اس کو ٹیپ ٹیپ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے رولنگ کرنی ہے اب دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے تھے کیسے میں اس کی رولنگ کر رہی ہوں اور لمبائی کی شیپ میں ہی میں اس کی رولنگ کر رہی ہوں اور یہ اسی طرح سیم جسا میں نے پہلے بنایا ہے اسی طرح میں نے اس دوسری بریڈ کو بھی بنانا ہے یقین مانے کہ جب آپ یہ بریڈ بنا کر اپنے گھرولوں کو کھلائیں گے اپنے مہمانوں کو کھلائیں گے آپ کے بچوں کو کھلائیں گے تو وہ بہت زیادہ ہوش ہوں گے یہ یقین ہی نہیں کریں گے کہ آپ نے یہ گھر میں بنائی ہے بلیو می بیکنگ میں بہت سی ریسپیز بہت ایزی ہوتی ہیں اور بیکنگ کرنے میں بندہ انجوائی بھی بہت کرتا ہے کہ بچے بہت ہوش ہوتے ہیں بہت ہوشی سے کھاتے ہیں مہمان آپ کی گھر آئیں تو وہ بھی بہت ہوشی سے کھاتے ہیں اور یہ یقینہ نہیں آپ کو میری یہ امیزنگ سی شیئرنگ بہت اچھی لگی ہوگی کیونکہ دو تو ہر کوئی بندہ گون لیتا ہے لیکن ہر ایک چیز کے لیے الگ الگ سے آپ کو دو گوننے کی ضرورت نہیں پڑے گی جب آپ میری یہ تین ریسپیز کو اچھے تکیزے فالو کر لیں گے جو میں آپ کو لاسٹ ویڈیو میں شیئر کر چکی ہوں اور یہ سیکنڈ ہے اور انشاءاللہ میں ٹھائر بھی ویڈیو آپ کے ساتھ اسی ایک دو کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کی بائنڈنگ کیسے کر رہی ہوں ایک ایچ کو میں دوسرے ایچ کے اندر ڈال کر اس کو اچھے تکیزے کور کاری ہوں تاکہ آپ اس میں اچھے تکیزے بائنڈ ہو جائیں اور آپ میں ان کو ریسپ پر رکھ دوں گی کم از کم دس سے پنہ منٹ کے لیے دس سے پنہ منٹ کے لیے آپ نے ان کو ریسپ پر ضرور رکھنا ہے تاکہ اس کے بعد یہ تھوڑا سا رائز ہونے کے بعد اوہن میں جائیں تو جلدی بیک ہوں اور اچھے تکیزے ہوں یہ ایک میں نے ڈیفرنٹ طرح کا بھی فلاور بنایا تھا جو میں میں سے مس ہو گیا کلپ آپ کو شیئر کرنا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہن میں بیک ہو رہے ہیں اور میں نے 180 ڈگریز پر ان کو 30 منٹ کے لیے رکھا تھا اچھی طرح سے بیک ہونے کے لیے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے اپٹر 30 منٹ کے بعد ہماری جو چوکلیٹ بریڈ ہے وہ کتنی زبردست اور کتنی امیزنگ ریڈی ہوئی ہے کوئی اس کی شیئر فراب نہیں ہوئی ہے نہ آپس میں یہ کھولے ہیں اتنی پرفیکٹ سے ہمارے یہ بند کر سنیکس ریڈی ہوئے ہیں جو آپ ٹی ٹائم میں کھا سکتے ہیں آگے ونٹرز آ رہی ہیں بہت اچھی لگتی ہیں ساگے چوکلیٹ کی ریسپیز انشاءاللہ میں آگے آپ کے ساتھ ہور بھی کافی زیادہ شیئر کروں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی پرفیکٹ کلر آیا ہے ان پر کتنا امیزنگ سے اس پر اوپر کلر آیا ہے اور میں نے ان کو اتنے اچھی تکی سے بیک کیا تھا 180 ڈگریز پر جسٹ 30 منٹ کے لیے بیک کیا اور پرفیکٹ ہماری ایک کھوک ہو گئی ہے یہ میرے بچوں نے بہت زیادہ انجوائی کیا تھا میرے گھر والوں کو بہت پسان دی تھی بہت انجوائی کیا تھا بہت سافٹ بریڈ بنے تھی باہر کی بزار کی چیزوں کی نزبت آپ گھر میں خود بنایا کریں اپنے بچوں کو دیں اپنے گھر والوں کو دیں جو ان کو بہت زیادہ ان کے لیے ہیلڈی بھی ہیں اور صحت مند بھی ہیں جو ان کے لیے بہت ہی اچھی رہیں گی تو یہ میری ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجئے گا کہ آپ نے میری ریسپی ٹرائی کی آپ کو کیسی لگی انشاءاللہ پھر آزی رہوں گی ایک نئی بہت آسان اور بہت ہی امیزنگ ریسپی کے ساتھ جو بر سے بیکری سے زیادہ آسانی کے ساتھ اب ہدھ گھر میں سفائی کے ساتھ گھر میں بنا سکتے ہیں اور پرفیکٹلی بنا سکتے ہیں انشاءاللہ پھر آزی رہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ میری ویڈیو کو واش کرنے کے لیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے جزاک اللہ ہے تھینکیو سو مچ اللہ حافظ